نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پوری زندگی میں کسی نے جھوٹ نہیں سنا آپ کے مطلق کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ کسی نے کبھی سنے نہیں یہ بہت اہم ترین بات ہے ہم میں سے ہر شخص کے لئے اہم ترین بات ہے اور یاد رکھیں اس بات کی ازمائش تب ہوتی ہے جب آپ نقصان میں بھی سکتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے ہیں ورنہ تو آج مجھے آپ کا نام کیا ہے میں بھی ٹھیک بتاؤں گا آپ بھی ٹھیک بتائیں گے باپ کا نام کیا ہے جہاں ہوگا نقصان کہ میں یہ بات بتانے میں سچ بولنے میں یہاں نقصان ہے وہاں سچ بولیں گے تو پہلے گا یہ شخص واقعی اللہ سے جڑتا ہے اور جو بولے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ سچ بچاتا ہے اور جھوٹ حلاق کرتا ہے فَإِنَّ السِّدْقَ يُنجِ وَالْقَذِبَ يُحْتِ سچ بچاتا ہے اور وَالْقَذِبُ يُحْتِ اور جھوٹ جو ہے حلاق کرتا ہے نقصان سے بالاستر ہو جائیں اور سچ بولیں اور یقین کریں اصل میں نقصان سچ جھوٹ ہی ہے جو سچ ہے وہ نقصان اللہ کے آگے آپ سچے لکھ لئے گئے نا آپ طرح کامیاب ہوگا ہے اللہ باقہ ہمیں سچے لوگ اللہ کو محبوب ہیں خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے خونو معص وادقین سچوں کے ساتھ مل کرو یہ اللہ کا اوڈر ہے اور جھوٹ جو ہے وہ منافقین کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد ہے کہ منافق کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جب بات کرتے تو جھوٹ لو